جزاک اللہ محترم کاری زمور احمد چشتی صاحب تلاوت کلام و رحمان سے آج کی محفل کا آغاز کر رہے تھے جتنے بھی خوشات چشتی ہاؤس کے اندر جلوہ گر ہے میں سب کو چودری سوہیل اقبال چشتی صاحب ان کے ساوزادگان ان کے برادران اہل خانہ کی طرف سے خوشحامدید کہتا ہوں آپ کے علم میں ہے کہ جس جگہ پہ ہم یہاں پہ حاضر ہیں چشتی ہاؤس میں محترم چودری محمد اقبال چشتی مرہوم رحمت اللہ علیہ جو کہ ہمارے شہر لاہور کے صاحب کا میر بھی رہے اور ایک عظیم شخصیت تھی حضور کے ذکر کے حوالے سے آج کے رسول شخصیت سماجی حوالے سے فلائی حوالے سے جن کی ایک پہچان تھی یہ سلسلہ الحمدللہ آدھی صدی سے پہلے اس سلسلے کا انہوں نے آغاز کیا اور وہ سلسلہ جو ہے چودری سوہین اقبال چشتی صاحب اس تربیت کو لے کے اپنے والدے گرامی کی تربیت کو لے کے آگے چلے دیار غیر میں بیٹھ کے جرمنی میں بیٹھ کے الحمدللہ وہی جذبہ ان کا حضور کے ساتھ والیحانہ محبت اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار انہوں نے کیا جو انہیں ان کے والد صاحب نے سکھایا الحمدللہ اسی سلسلے کو وہ لے کے آگے چل رہے ہیں اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ احباب کے تعامل سے یہ سب کچھ ہیں یہ چشتی ہاؤس میں جتنی رونکیں ہیں جو لوگ اسے آباد کر رہے ہیں رونک بخش رہے ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور چودری سوہیل اقبال چشتی صاحب کہ اللہ کریم علم و عمل میں برکت اطاف فرمائے ایک دفعہ ایک محبت بڑا نعرہ بلند کریں ہمارے مہمان ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال اور ہمارے چینلز کے حباب جتنے بھی میڈیا کے دوست تشریف لائے ہیں میں سب کو چشتی ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کی ناتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ان کی ناتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی شام مگر اس کا حوالہ نہ گیا ہو گئی شام مگر اس کا حوالہ نہ گیا میں نے ایک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے میں نے ایک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے مجھ کو اتنا کچھ دیا کہ مجھ سے سبالہ نہ گیا مجھ کو اتنا کچھ دیا کہ مجھ سے سبالہ نہ گیا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے ریزا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا ہم اپنے آپ کو جن کا مرید کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں جو جلنے والے ہیں وہ چلچل کے جلے جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں آئیے میں اپنے وان سے ملتمی سو رہا ہوں اپنے پہلے سنہ خان خوبصورت ورزم نوجوان سنہ خان محمد عویس سابری تشریف لاتے اور حضور کی بارکہ میں حادری پیش کرتے ہیں سید مہتاب حسن صاحب جلوگر ہوئے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آل نبی علیہ السید احسن عجاز شاہ صاحب جلوگر ہوئے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید ایک جون کے نعرہ بلند کریں نعرہ اتبیر نعرہ رسال نعرہ رسال سرکار کی آمد حضور کی آمد